السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہوش ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو جو اینہ ویڈیو لے کیا ہوں اس کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا بہت ہی اچھی سی ویڈیو ہے اور آپ کے ان کے لیے بہت ہی فائدہ مد ہے کیونکہ یہ کام جو اینہ یہ ہم نے کبھی نہیں کیا تو میں نے کہا چلے آپ کے ان کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آج میں بناوں گی قرآن پاک کا کور تو یہاں پہ میرے پاس کپڑا پڑاوا تھا تھوڑا سا کم تھا میں نے اس میں تھوڑا سا جو اینڈ جو ہے نا وہ گا دیا ہے اور یہاں پہ قرآن پاک کو اٹھا گے ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے ایک کونے پہ اور اس کو بس اتنا ہم نے فل نہیں لے کہ جانا اتنا ہم نے پیچھے نا ایک آدھا انچ کا جو گیپ رکھ کے نا تو ہم نے اس کو پیچھے تک چھوڑنا ہے یہاں سے ایک کنارہ اٹھا کے ہم نے اس طرح سے چھوٹا سا کٹ لگا دینا ہے اور دونوں کو اس طرح سے رکھ کے نا دونوں کو برابا یہ دیکھیں اس طرح سے نا ادھر میں نے کٹ لگا دیا ہے اور اب جو انا قرآن پاک کو ہم اٹھا دیں گے اور جو میں نے کٹ لگایا ہے ادھر سے لے کہ ادھر تک ہم نے اس کا ماب کرنا ہے چاروں سائیڈیں ہماری ایک جیسی ہونی چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں جتنا میرا بنتا تھا میں نے اس کا حساب سے نا چاروں کونے جو انا میں نے ماب ماب کرنے ہیں یہ دیکھیں کٹ سا پہ گئے لگا گئے تو اس کے مطابق جو انا آپ نے چاروں کونے جو انا ایک برابر جو انا آپ نے رکھنے ہیں یہاں پہ میں نشان گھگا رہی ہوں آپ بھی اسی طرح سے گھگائیے کا نشان اور اس طرح سے جو انا پرفیکٹ جو اس کی جو انا میئرمنٹ ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ سگائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی دو کونے ہو گئے تیسرا جو انا سائیڈ وہ بھی ہو گئی ہے اور اب یہ چوتھی سائیڈ جو انا وہ بھی میں ایک وال جو انا سارے شیپ جو ایک ہی جو میئرمنٹ جو انا برابر برابر ہم نے کرنی ہے سترہ ہے یا بیس ہے جو بھی ہیں وہ چاروں سائیڈے ہم نے بالکل برابر ایک ہی سائیڈ کی کاٹنی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی آپ فٹ کی مدد سے سکیل کی مدد سے یہاں آپ اس طرح سے نشان گھگا کہ تو اس کی کٹنگ جو انا وہ کیجئے گا یہاں پہ یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے جو انا چاروں کونے جو انا برابر رکھ کے نا تو اس کو جو انا میں نے کٹنگ کر دی ہے اور مجھے نا اپنی بیٹی کے لیے بنانا تھا قرآن پاک اکبر تو میں نے کہا چلیں جی فرس ٹائم میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں جس طرح مجھے نہیں تھا بنانا آتا اسی طرح میں کافی ساری میری بہنوں کو سکتا ہے نہ آتا ہو تو میں نے بہتا ہے یہاں سے اس کو ہم نے سلائی کرنا ہے ہم نے اٹھا کے اس کو سلائی کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے سلائی کرنے سے پہلے جو ہیں وہ دو کونے جو ڑھ دو سائیڈیں جو ایک سلائی آپ نے اس کی جو کہتے ہیں ترپائی یا لیڈی ضرور آپ کرے کیونکہ میں میں تو بعد میں کہا ہوں کہ مجھے بس تھوڑا سا اکسپیریانس ہے سلائی کا تو آپ لوگ جو اگردہ دو کونے آپ نے اس کی سلائی کرنے یاها پر یہ دیکھیں میں نے ایک کونہ سلائی کیا ہے اب یہ کونہ جو ہے نا یہ میں اس طرح سے سلائی کروں گا یہ جو ہے نا تو جوائن سارا ہو جائے گا یہ دیکھیں ادھر سے اٹھا کے ادھر تک لے کے آؤں گی اور سٹیچ کا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے اٹھا کے تو یہ سٹیچ ہو گیا جی میں آپ کے ساتھ نیکس جو ہے نا وہ شیئر کرتی ہوں ویڈیو کے آپ نے آگے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا اس کا وہ سٹریپ جو ہے نا وہ ہم نے سلائی کرنی ہے اب یہ دیکھیں سٹریپ جو ہے نا وہ بھی میں نے کٹ کے رکھ لی ہے اور یہ جو ہے نا اس کے آگے جو لگاتے ہیں نا تھوڑا سا وہ پھول سا بنا ہوتا ہے وہ جو ہے نا تسل جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے لگانا ہے سارے اڑا انچ کی چاروں سائیڈیں اس کی اڑا انچ کی ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اس کے اندر جو میں نے یہ سٹریپ جو ہے نا وہ کٹ کے رکھی ہوئی تھی یہ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سٹیچ کار دینی ہے تو فائنل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو جو یہ سٹریپ سیدھی سی ہے اس کو آپ گم سلائی لگا کے سیدھا بھی کار سکتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ لگا کے جو ہے نا اس کو سٹیچ کار سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ ایک کونہ جو ہے نا اس کو میں اٹھا کے ادھر سے سلائی کروں گی اور ادھر سے اٹھا کے ادھر تک میں اس کو سلائی کروں گی یہ آپ پہلے بھی میں نے آپ کو بولیا کہ جب یہ سارا سٹیچ کرنے سے پہلے آپ جو ہے نا یہ دو سائیڈیں آپ اس کی سلائیاں ضرور ہیں کہا لیں کیونکہ بعد میں بعض بچیوں کو نہیں بھی آتا بنانا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہمارا یہ کورٹ جو ہے نا بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ نے بھی اسی طرح سے بنانا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے ہمارا جو ہے نا کورٹ بہت اچھا سا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو جو ہے نا کرانے پاک کے اوپر جو ہے نا کورٹ چڑھا کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں بہت ماشاء اللہ سے پیارا بنا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں جی پریس ساری جو اس کے کردی یہ دیکھیں یہاں پہ ہی میں آپ کو دکھا رہی تھی ابھی کہ اس کو میں نے الٹا کیا تھا الٹا کر کے اس کے اندر جو میں نے سٹریپ جو ہے نا وہ رکھی تھی پھر میں نے اس کے جو ہے نا سگائی کر کے پھر اس کو میں نے سیدھا کریا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے رکھ کے اس کو ادھر سے سگائی کر دینا ہے یہاں پہ اور پھر اس کو آپ نے سیدھا کر دینا ہے سیدھا کر کے اگر تھوڑا سا کوئی اوپر نیچے ہے تو اس کو آپ کاٹ کے برابر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی تو یہ جی اس کا ٹسل جو نا وہ بھی بن گیا ہے سٹریپ جو نا وہ بھی میں نے جوائنٹ کر دی ہے اور اب کوئی کام نہیں رہ گیا بس قرآن پاک جو اس کے اندر میں رکھتی ہوں ڈالتی ہوں اس کو کور چڑھاتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی قرآن پاک کی فائنل یوک آپ مجھے کمیٹ میں بتائیے گا کہ میں نے یہ صحیح سٹیج کیا ہے کہ نہیں تو مجھے نہیں تھا آتا میں نے فرس ٹائم جو نا وہ سٹیج کیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سلائی جو نا یہ آپ نے پہلے دونوں سائیڈوں پہ کوئی سا بھی کوئی سا بھی دو سائیڈ آپ اٹھا کے اس کو جو نا وہ سلائی کر سکتے ہیں پہلے میں نے تو یہ سی کے جو نا سلائی کر کے پھر بعد میں میں نے اس کو جو نا سائیڈوں پہ سلائی گئی ہے آپ پہلے سب سے پہلے کام یہ کریں کہ کوئی سے بھی دو سائیڈیں آپ نے اس کی جو نا سلائی کرنی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس کے کونیں جو نا مکینچی کی مدد سے نکالتے ہیں باہر کی سائیڈ پہ تاکہ فینشنگ جو نا وہ اچھی سی آ جائے تو اب جی ماشاء اللہ سے قرآن پاک جو نا وہ اس کو جو نا کور چڑھاتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں جی تو یہ ہے جی ماشاء اللہ سے ہمارا قرآن پاک کا کور ریڈی ہو گیا ہے تو اگر آپ کو میری جو نا یہ ویڈیو اچھی گئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتی ہوں جی آپ کے ساتھ کسی بھی نیکس ویڈیو میں بہت اچھی اچھی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہوں اور آگے بھی کرتی رہوں گی آپ کو جو نا میرے چینل کو ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور جلدی سے لائک بھی کر دیا کریں ملتی ہوں جی اللہ حافظ فی امان اللہ